اسلام علیکم شاہ نواز کیورپروپٹی کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ الکبی ٹون میں ایک تین ملے کا برینڈ نیو ہاؤس ہے جو ابھی میں نے آپ کو فرنٹ الیویشن دکھایا یہ ہنڈرڈ فٹ روڈ پہ ہے یہ باہر والا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا فرنٹ جو ہے وہ ساڑھے بائیس ہے ڈیپتھ اس کی تیس ہے یہ برینڈ نیو ہاؤس ہے الکبی ٹون یہ موجود ہے بہت سارے لوگوں کو الکبی ٹون فیس ٹو کا نہیں پتا میں تھوڑا سا آپ کو محلیو کو بتا دوں یہ الکبی ٹون فیس ٹو ٹھوکر سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور لیک شٹی کے سامنے موجود ہے رائیوین روڈ بارہ کلومیٹر ٹھوکر سے دور میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں فوکر سے یہ بارہ کلومیٹر دور ہے رائیوین روڈ پر ہے اور لیک شٹی کے بلکل سامنے ہے یہ اس وقت میں آپ کو الکبی ٹون دکھا رہا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گھری نہیں بنے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں اس وقت ہم اس تین ملدے کے گھر کے باہر ہیں یہ فرنٹ ٹیلیویشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کار پورچ ہے چھوٹی گاڑی یہاں پہ کھڑی کی جا سکتی ہے بہت زبدست یہ گھر بنایا ہوا ہے کار پورچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں باہر ویڈر شیٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پلسٹر کے بعد جو ہے وہ ویڈر شیٹ کی گئی ہے یہ اس کی چھوٹی سی گلی سامنے چھوڑی گئی ہے جو بائی لاز آف ایلڈی یہ چھوڑنی پڑتی ہے اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں اس گھر کی پرائز جو آسکنگ پرائز ہے وہ سیونٹی فائیو لیک ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ پرائز نہیں بتاتے دراصل ایکچلی پرائز ہر گھر کی بتائی جاتی ہے وہ سکپ کر کے ویڈیوز دیکھتے ہیں اس وجہ سے ان کو پرائز کا نہیں پتا چلتا یہ گراج کے اندر ہی اس کا پاڈر روم بنایا ہوا ہے جب آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں یا آپ نے بار گارڈ رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ یوز کیا جا سکتا ہے اس وقت ہم گھر میں داخل ہو گئے ہیں یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے جسے ہم لیونگ روم بھی بولتے ہیں ایک بیڈ نیچے ایک کچن اٹیچ بارک ڈرائنگ روم یا ڈائننگ روم یہاں پہ بنا ہوتا ہے یہ آپ کو میں سامنے ایک بیڈ روم اور ایک کچن نظر آ رہا ہے وہ بھی ابھی میں دکھاتا ہوں سلنگ اس کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے چودہ فٹ لمبا اور بارہ فٹ چودہ یہ ڈرائنگ روم ہے یہ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں یہ اوپر والا جو فرسٹ فلور ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا لیکن ابھی گرانڈ فلور پر ہم نظر ڈالتے ہیں سامنے آپ کو وینٹیلیشن کے لیے ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو فینس کے ساتھ جسے لوہے کی گریل تو کہتے ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں چودہ فٹ اس کی لبائی ہے بارہ فٹ اس کی چھوڑائی ہے یہ کچن میں ہم آگئے ہیں یہ کچن میں وڈن سٹائل کی فلورنگ اور بیک سائڈ پر تین ساڑھے تین فٹ کی گلی چھوڑی گئی ہے جس کو آپ ویشنگ ایریہ بھی بنا سکتے ہیں یہ اس کی سیلنگ کچن کی سیلنگ جو ہے وہ ایک کرو ٹائپ سیلنگ بنائی گئی ہے بڑی خوبصور نظر آ رہی ہے چھے فٹ اس کی چھوڑائی ہے اور تقریباً نو فٹ جو ہے وہ اس کی لبائی رکھی گئی ہے کچن کی یہ دیکھیں یہ پیچھے ساڑھے تین فٹ کی گلی چھوڑی گئی ہے یہ کچن سے ہم باہر نکلتے ہیں اور پھر میں آپ کو بیڈ روم دکھاتا ہوں یہ ساتھ ہی اس کے بیڈ روم ہے جس کے ساتھ اٹیچ بات ہے اس میں ہر چیز اویلیبل ہے خوبصور سیلنگ کی گئی ہے وارڈروپس موجود ہیں وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اٹیچ بات ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بات سامنے آپ کو کبرٹ سے نظر آ رہی ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے ونڈو چھوڑ دی گئی ہے یہ سامنے والی دیوار جس میں آپ بیڈ لگائیں گے یہ اس کا بات روم ہے چار بھائے چھے کا واش روم ہے چار چڑھائی ہے چھے لنبائی ہے اس کی کمبوڑ وغیرہ لگا ہوا ہے یہ ہم اب اوپر جا رہے ہیں یہ سیڈی ہیں سیڈیوں پر دیکھیں پتر بڑا خوبصورت دانے دار پتر لگا ہوا ہے یہ اوپر بھی آپ ٹی وی لاؤنج بنا سکتے ہیں چھوٹا سا یا یہاں پہ آپ سٹنگ سوفا وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ اس کی سیلنگ بڑی خوبصور بنائی گئی اوپر والے فلور کی یہ لائٹس لگا کے بڑی خوبصور رومانٹک سا محول بن جاتا ہے جب آپ اس لائٹس کو جلاتے ہیں یہ اوپر خوبصورتی کے لئے کارنر بنایا گیا ہے یہ اوپر والا ایک بیڈروم جس میں آپ کو کبرز نظر آ رہی ہیں اور اس کی سیلنگ اس کی سیلنگ بھی بڑی زبدس اور بہترین قسم کی سیلنگ بنای گئی ہے اگر آپ لوگوں کو اس گھر کا وزر کرنا ہے تو میرے دیئے گئے نمبر 0321 447808 پر کال کریں اور آپ مجھے رابطہ کر کے اس کا گھر کا وزر کر سکتے ہیں اس گھر کی پرائز جو ہے وہ 75 لیک آسکنگ ہے ساڑھے بائیس بائیس بائی ساڑھے بائیس بائی تھرٹی تیز اس کی ورط اور لبائی اور چڑائی ہے چار واش روم ہے تین بیڈروم ہے ایک کچن دیا گیا ہے اور اس میں اوپر ممٹی بنائی گئی ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی یہ میں دوسرے بیڈ کا آپ کو واش روم دکھا رہا ہوں یہ باہر والی سیلنگ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھائی ابھی دوبارہ دکھا رہا ہوں اب یہ دوسرے بیڈروم میں ہم جا رہے ہیں جو بہت ہنڈرڈ فٹ روڑ کو کھلتا ہے سامنے LCD پوائنٹ اور یہ پتھر ٹائلز جو ہیں بڑی خوبصور لگائی گئی ہے اس کی بھی سیلنگ بڑی دیسنٹ کی گئی ہے سامنے والی دیوار دیواروں کو خالی چھوڑا گیا ہے اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ والپیپرز اس کو خوبصور کرنے کے لیے والپیپرز لگانے ہیں تو وہ خود سے آپ لگا سکتے ہیں یہ دوسرا واشروم اس کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو وینٹیلیشن کے لیے وینڈو چھوڑی گئی ہے اگزاس کی جگہ چھوڑی گئی ہے اور اس کے یہ سیلنگ نظر آ رہی ہے آپ کو اور اس واشروم کے اندر ہی آپ کو کبرز ملیں گی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پانی ڈلنے سے کبرز خراب ہو جاتی ہیں یہ وارٹر پروف شیٹ لگی ہوتی ہے یہ خراب نہیں ہوتی یہ بڑا خوبصور اس کا واشروم ہے اب میں باہر نکر رہا ہوں یہ بیڈروم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں آپ کو ممٹی دکھاتا ہوں ممٹی بیسیکلی آپ ایسے سٹوریز استعمال کر سکتے ہیں آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے ٹھوٹا سا ایک روم بن سکتا ہے جس کو آپ میڈ کو دے سکتے ہیں سٹڈی روم بن سکتا ہے کمپیٹر روم بن سکتا ہے یا اسے آپ ایسے سٹور بھی بنا سکتے ہیں یہ ممٹی آپ کو اب یہ اس گھر کا ہم ریویو کرواتے ہیں آپ کو میں ہر ویڈیو میں گھر کا ریویو کرواتا ہوں آپ جاتے جاتے اس گھر کا ریویو کریں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو گھر لینا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے گھر بنوانا ہے یا آپ لوگوں نے گھر لینا ہے یا پلال لینا ہے تو میرے دیئے گئے نمبر 0321447808 پر کال کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھیں اللہ حافظ موسیقی